بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم آج کینیڈا ورک ویزا دو ہزار چوبیس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ گولڈن ایئر کیسے ثابت ہو سکتا ہے ہماری لیے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے میکسیمم نمبرز کو اویل کریں اور اس میں سے آپ بھی خوشحصی بن جائیں اس کو آپ نے ریالسٹک لی پکڑنا ہے اور وہ تمام باتیں جو آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کے اندر تیاری بھی شامل ہے معلومات بھی شامل ہے اپلائی بھی شامل ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں نے کہا 2024 کو گولڈن ایئر فر جوپ کے حوالے سے ہم کیوں مان سکتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کینیڈا میں جو انڈینز ہیں ان کے جو جانی کی تعداد ہے ورک ویزا کے حوالے سے وہ سمجھ لیجئے کہ 30% وہ اپنا ریشو لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی کیا کینیڈا جو ہے وہ پرفر کرتا ہے کہ وہاں پر انڈینز زیادہ آ جائیں تو خیر اب تو پوزیشن اور ہو گئی ہے لیکن انڈیا اور کینیڈا میں کبھی بھی حالات نارمل رہے نہیں ہیں ہمیشہ ڈسٹرب رہے ہیں اتنے کھچاؤ کے باوجود پاکستان نے کبھی بھی اس تکلیف کو کیش نہیں کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ کیوں کیش نہیں کیا وہ میں بتا رہا ہوں اگر سو لوگ جا رہے ہیں تو اس میں تقریباً 25 لوگ جو ہوتے ہیں وہ انڈینز ہوتے ہیں اس کے علاوہ فلیپینو اس کے علاوہ بنگلدیشی اس کے علاوہ نپالی اس کے علاوہ سر لنگن اس کے علاوہ پاکستانی لیکن اگر آپ پاکستانیوں کا ریشو دیکھوں گے تو نہ ہونے کے برابر ہے مطبع دو پرسنٹ سے لے کر پانچ پرسنٹ تک ہمارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ایکم کیوں ہے بتا رہا ہوں آپ کو وہ زیادہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے کہا کہ کبھی بھی انڈیا میں اور بھارت کے اندر کینیڈا میں حالاتشیں نہیں رہے کھچاؤ رہا ہے اور وجہ اس کی زیادہ تر اس کے اندر جو خالستان کا معاملہ ہے سکھ کمیونٹی کا معاملہ ہے یہ جتنا آپ کینیڈا کو دیکھو گے تو اس میں وہ چیز آ جاتی ہے خالستان کو وہ فیور بھی کرتے ہیں اور وہ فل سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو بلکل پسند نہیں کرتا انڈیا اگر انڈیا کے پونٹیوی سے دیکھیں تو بنتا بھی نہیں ہے تو ان کا کھچاؤ تو ہے لیکن پھر بھی وہ پچیس سیٹیں نکال لیتے ہیں سو میں سے ابھی کیسے ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیجے گا وہ یہ ہے کہ نمبر ون ان کی تیاری ایسی ہوتی ہے کہ وہ نکال لیتے تھے لیکن اب صورتحالی ہے کہ دوہزار چوبیس کے اندر آپ کو وہ پچیس سیٹوں میں سے اکثریت خالی ملیں گی باتہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ایبریج لگائیں یا اندازہ لگائیں تو پچیس سیٹیں جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اگر وہ پچیس سیٹیں چھوڑ رہے ہیں تو کس کے پاس جائیں گی وہ اگر ہر سو میں سے پچیس خالی ہیں تو پھر ہزار میں سے تو وہ ہو گئی دھائیس سو سیٹیں خالی ہیں یہ ایڈیشنل ہے جتنا کوئی کنٹری ٹیکنیکلی ہٹتی ہے بھارت سے یا نفرت کرتی ہے یا یا ڈسپیوٹ میں آتی ہے اتنا وہ فیور دیتی ہے پاکستان کو اور جو پاکستان کو پرولم کرتی ہے وہ فیور دیتی ہے انڈیا کو یہ ایک نیچرل ہے تو یہاں پر آنے والی جو ہزار سیٹس ہیں اس میں سے ڈھائیس سو سیٹس پاکستان کے حصے میں کتنی آئیں گی اس کا فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کینیڈا نہیں کرتا کینیڈا بولتا کہ ہمیں تو اس بندے کی ضرورت ہے کیا وہ آپ ہیں اور اس کے اندر ریشو یا کتنے گئے اب تک کتنے بھیجے اب تک کتنے پہنچے یہ تمام باتیں فضولیات میں سے ہیں مطلب اس قسم کے سوالہ کرنا یا میرا جواب دینا یا میرا آپ کو ویزے دکھانا لہرہ لہرہ کے یا آپ کو دیکھنا اس دسنٹ میک اینی سینس بکوز میں نے آپ سے کہا کہ جو کینیڈا ہے وہ ڈیمانڈ والی کنٹری نہیں ہے کینیڈا جو ہے وہ اپلائی کرنی کنٹری ہے اور اس کے اندر قانون ہوتا ہے کہ انڈویجولز کو ٹریٹ کیا جائے گا ایزا انڈویجول ان سے پہلے کتنے گئے اس کے بعد کتنے جائیں گے وہ آپ کے کیس کے اوپر کوئی افیکٹ لانے والے نہیں ہیں اگر آپ کا ملک کھلا ہوئے تو ابھی انڈیا بند ہو رہا ہے تو اگر آپ کھلے ہوئے ہیں آپ کی ایج آپ کے فیکٹرز کی بات کیجئے اپنی بات کیجئے کیار میں پچیس سال کا ہوں میں گریجویٹ ہوں میں ماسٹرز ہوں میں پڑا دکھا نہیں ہوں میں سکلڈ ورکر ہوں میں انسکلڈ ورکر ہوں میری پی این پی کیا بن رہی ہے میرا سکور کتنا ہے میرا سیریس کتنا ہے ٹیک ہے نا میں ہائی ڈیمانڈ ہوں کے نہیں ہوں میری اس کو لیے سرٹیفکیشن ہے کے نہیں ہے میرا پاس ایکسپیرنس ریٹر ہے کے نہیں اپنی بات کریں گے تو اس بیس پر تو بات بنتی ہے لیکن وہ چلا گیا میں کیوں نہیں گیا یا وہ گیا تو میں جاؤں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں اچھا تیاری یہ ہے کہ تیاری کے اندر آپ دوہزار چوبیس کو ٹارگٹ کر لیں اور دوہزار چوبیس کے اندر آپ جنوری سے لے کر اگر جنوری جون تک بھی آپ اپنی بات اس کو بناتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ پھر بھی دوہزار چوبیس کے اندر اچھا خاصہ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ون اگر آپ امیگریشن کو پلان کر رہے ہیں تو آپ دماغ میں رکھیے گا کہ آپ کو آپ کی تعلیم کے لیے اگر تعلیم کے بیس پر کر رہے ہیں تو تعلیم کے لیے آپ کو ویس ریپورٹ یا کوئی بھی ای سی ای ریپورٹ چاہیے ایکوالنس سی ٹو کینیڈین سٹیڈی ٹھیک ہے نا تو پھر وہ فیصلہ ہو جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ریکنائز ہے اور یہ اتنا سکور رکھتی ہے پھر آئلس آ جاتا ہے امیگریشن کے لیے اب آپ نے جب لینا ہے تو میں نے بتانا ہے کہ جی آپ کا سکور چار ہے پانچ ہے چھے ہے ساتھ ہے آٹھ ہے یا نو ہے وہ فیصلہ کرے گا آپ کا سی ای ریس اب وہ جو سکور ہے آپ کا وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کسی پی این بی کے لیے کسی ایکسپریس انٹری کے لیے کسی پروگرام کے لیے الیجیبل ہیں بھی کہ نہیں چکے نا تو کلکولیٹ ہو جائے گا کوئی چھپا راز نہیں ہے وہ نیٹ کی اوپر ایویلیبل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر وہ آپ الیجیبل نہیں ہیں تو پھر اپنے بس کیا آپشنز ہیں آپ اس نمبروں کیسے بڑھا سکتے ہو اگر کہیں سے نمبر کم ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کا افیکٹ ڈالتی ہیں ایک فیکٹر اور لائے لیجیے اور وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے یورپ میں کام کرنا ہے اور کینیڈا میں کام کرنا ہے مطلب فلیکسبل ہیں یا نہیں ہیں لیکن یورپ اور کینیڈا تو آپ سیکنڈ لینگوچ کو پلان آؤٹ کریں میں نے بہت ساری اپلیکشنز دیکھی ہیں کہ جو فرنچ لینگوچ سکھاتی ہیں بہت سارے انسیڈوٹس بھی ہوں گے پیسے لیتے ہیں چھوڑ دیجئے اس کو بہت سارے آن لائن ٹیچر ہی بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑ دیجئے پیسے وہ بھی لیتے ہیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہے اگر آپ نے بولنا بولنا نہیں ہے تو سننا ہے خالی تو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں لیکن جو اپلیکشنز ہیں وہ اچھی ہیں وہ آپ کو بولنے میں سپورٹ کرتی ہیں آپ کوئی بھی لینگویج بول سکتے ہیں کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں یہ تمام کا تمام کھیل جو ہے نا یہ اے آئی کا ہے اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں خدا سا آپ کو مقابلہ پھر بھی کرنا پڑے گا انڈیا آؤٹ ہو رہا ہے مگر فلپینوں بنگلدیشی سیری لنکن یا اور تمام جو وہیں کنٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں تو پچیس میں سے میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں کم از کم کم از کم چھ سات پرسنٹ کو اٹھاؤں اگر مجھے چھ سات پرسنٹ وہاں سے مل جاتا ہے تو دو یا پانچ میں میں کھڑا ہوں تو میرا پرسنٹیج بن جاتی ہے دس سے بارہ دس سے بارہ ایس کمپیر ٹو 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 فائف پرسنٹ میری لینڈ ڈبل ہے مطلب مثال دے رہا ہوں میں کوئی مثال دے رہا ہوں اگر کوئی کنسلٹنٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اس سال پانچ سو لوگوں کو بھیجا تو مطلب یہ ہوا اس کے مطابق کہ پھر ہم وہ آدمی جو پانچ سو بھیج سکتا ہے وہ بارہ سو پندرہ سو بھیج سکتا ہے فائدہ لوگوں کا ہوگا لیکن آپ کی تیاری کے بغیر ناممکنات میں سے وہ چیز آ جائے گی اچھا اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مطلب کمپلین بھی کمپلین کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے لیکن اکثر اوقات ایک بات آتی ہے کہ جی ہم آپ کے آفس آئے یا آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے فون کیا اور انہوں نے ہمیں تفصیلی معلومات نہیں دی ڈیٹیل نہیں دی کیا پوچھا ہم نے آپ کی ویڈیو آئی تھی ہم نے اس ویڈیو کو اٹھایا اور وہ ہم نے اس کو پر ہم نے اس کو پر تفصیل مانگی ڈیٹیل مانگی تو ڈیٹیل تو ہماری جو ویڈیو پرزنٹیشنز ہیں یہ ڈیٹیل کے لیے ہوتی ہے جیسا بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اب یہی بات آفس نہیں کر سکتا بکوز پرزنٹیشن ہو چکی معلومات مل چکی اب آپ نے کرنا کیا ہے اب وہ چیز آپ پہ جاری ہے نا ای سی آپ نے کرنا ہے آئیلٹس آپ نے اگر کرنا ہے تو آئیلٹس آپ نے کرنا ہے اگر کرنا ہے تو فرنچ کی لینگویج کورس آپ کیوں بھر ڈیپینڈ کرتا ہے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ پہ آ رہی ہیں اب تفصیل آفس کہہ دے گا آپ کو کرنی ہے اچھا پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایک پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں کنفیوز ہو چکا ہوں یا ہو گیا ہوں کیونکہ اتنی سارے ویڈیوز ہیں وہی مجھے کنفیوز کر رہی ہیں کہ میں کس پروگرام میں جاؤں میں آم ناٹ اوکی ویڈ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں بات مانتا ہوں وہ ریپورٹ وہ مجھے دیں گے تاکہ میں آپ کو سمجھ سکوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کی مفصل کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اے پلان یہ ہے ب یہ ہے سی یہ ہے ڈی یہ ہے لانگ ٹرم پلان یہ ہے شورٹ ٹرم پلان یہ ہے یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کے مثال دے رہا ہوں آپ کے اگر 60 پوائنٹ درکار ہیں 58 ہیں تو دو پوائنٹ کہاں سے آئیں گے ٹھیک ہے ایج کی وجہ سے ہو جاتا ہے بعض وقت کچھ یہ تعلق کوئی سے ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ ایک دم سے آفیس میں آکھوں کو نہیں کہہ سکتے کہ جی بری پوری کاؤنسلنگ کر دیں ممکن نہیں ہے ایک بات تو یہ کاؤنسلنگ کرنا کام نہیں ہے دوسری بات یہ اگر اچانک مجھے بھی آپ مل جائیں گے اور آپ بولیں گے جی میرا نام بفتخار ہے مجھے میرے بارے میں پوری کاؤنسلنگ کریں تو ایون آئی دونٹ نو کہ آپ ہو کون ٹھیک ہے آپ کی کالفیکشن کیا ہے آپ کے فیکٹرز کیا ہیں آپ کی فیملی آپ کی بیوی بیوی کی تعلیم بچے بچوں کی ایجز بچوں کی تعلیم اور سوان مطبع جتنی بھی آپ کی چیزیں کریں یہ ان تمام آپ کو گیدر کریں گے تو بتائیں گے نا آپ کو کہ آپ کے لیے کتنے راستے بیلیبل ہیں لہٰذا لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں شورٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں یا پھر آلٹرنیٹس ہوتے ہیں کہ فیلحال آپ یہ کر لیجئے اگر آپ کو اچیف کرنے کینیڈا تو کینیڈا سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ آ جاتی ہیں فیلحال ہم بات کریں چونکہ ورگ ویزا کی تو ورگ ویزا کے اندر آپ کو میں نے اسٹیپ بتا دیئے ہیں بہت سارے ایسے صوبے ہیں بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں لیکن آپ جانتے بھی ہیں میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے برنسوک کے اوپر دو تین ویڈیو میں میری آویلیبل ہیں برنسوک آپ سے آئیلٹس نہیں مانگتا ٹھیک ہے نا آپ آئیلٹس نہ کریں ایسے بہت سارے پروگرامز ہیں ایسے بہت سارے جوب جوب اور اس کو لے کر کے انسان جمپ ان کرے ان پروگرامز اور اس کو پھر وہ بیٹھ کر سکون سے دو یا تین ان لگائے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ بندہ کون ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس کے لیے اپشن اے بی سی ڈی میں کیا دیا جائے ٹھیک ہے نا تو ہر طریقے سے اس کو ہم ڈائیگنوز کر کے آپ کو ڈائیگنوز کرا سکتے ہیں لیکن دو ہزار چوبیس کو مطلب جس میں آپ نے کہا کہ میکسیم پاکستان میں دو پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ نہیں بلکہ بارہ سے پندرہ پرسنٹ کے اوپر انشاءاللہ کام ہوگا اور اس کام کے اندر بھوستر ہوگا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو آؤٹ آف وی جا کے آپ کو ہیلپ کریں ٹھیک ہے دو ہزار چوبیس کو ایک ایسا سال بنائیں میں اور آپ مل کے کہ پاکستان میں ہو لیکن تاریخ بن جائے ٹھیک ہے نا یعنی کہ ایک چیز جو ایک خلاق خالی ہے ایک ہے نا جگہ خالی ہے نا وہ اس کو پور کرنا ہے آپ نے اور انڈیا پاکستان کا اور پاکستان انڈیا کا آلٹرنیٹ اچھا بن جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر کمفرٹیبل ہیں رد و بدل کرنے میں ان کو فکر نہیں پڑتی وہ ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن فلپینوں کے ساتھ یا اور کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ حد تک بنگلدیشی بھی ہارڈ ورکر ہے انڈیا بھی ہارڈ ورکر ہے تو فلپینوں بھی ہارڈ ورکر ہے بھائی جب آپ کو کام کرتا بھائی دیکھو تو آپ دیکھو گئے واقعی میں دیر بیری ہارڈ ورکر لہٰذا دو دار چوبیس کو ہم نے کیش کرنا ہے اور میرے پاس ابھی کیوں کے اندر کینیڈا کے اتنے پروگرامز ہیں اتنے آلی شان پروگرامز ہیں کہ میں آپ کو سامنے اب لانا شروع کروں گا انشاءاللہ کیونکہ ٹائم آگیا ہے تو ہم دو دار چوبیس کے حوالے سے اپلان آؤٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اب نومبر زمبر ہے جس میں ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے اور پورے سال کو لیکن آپ کی آپ کے جو ہوم ورک ہے نا جس طرح انڈیاں کرتے ہیں نورملی آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا اس ہوم ورک کو اگر جو لوگ کریں گے وہی جیتیں گے پروپرلی باقی لکیوں پر رہیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ پس